ایوپی آئی پیمنٹ کے بڑی بات ایوپی آئی پیمنٹ پر سرکار نیا فیصلہ لینے جا رہی ہے جس سے اب یو جس کو کافی مدد ملنے والی ہے دراصل یو پی آئی کے کچھ نیموں میں بدلاؤ ہونے والا ہے اور اس کے بعد یو جس کے لیے کام آسان ہو جائے گا اسے لے کر این پی سی آئی کی طرف سے ایپس سے بات چڑھ رہی ہے ایوپی آئی پیمنٹ کا استعمال بہت سارے لوگ کرتے ہیں اگر آپ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تو نئے نیم کے بارے میں ضرور جان لیجئے سائیور فراڈ کی طرف سے اکثر یو پی آئی پیمنٹ کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے ایسے میں یو پی آئی کو سرکشت بنانے کی مانگ کی جارہی تھی لمبے سنسا جسے دیکھتے ہوئے اب وہ نئے نیم میں فیس آثنٹیکیشن کو بھی جگہ دی گئی ہے یعنی کہ اب آپ کو پیمنٹ کرنے کے لیے فیس آثنٹیکیشن کا استعمال کرنا ہوگا جو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے این پی سی آئی نے اس دشاں میں ایک نیا قدم اٹھا لیا ہے اور کمپنیوں سے اس کے لیے باتچیت بھی کی جارہی ہے یعنی کہ کمپنیوں کو کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد اسے اپنی لسٹ میں شامل کر لیجئے کیونکہ اس سے انہیں کافی فائدہ ہونے بارا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو سیدھی بات ہے کہ آپ بائیومیٹرکس کی مدد سے پیمنٹ کر پائیں گے حالانکہ ابھی تک آپ کے سامنے ہی ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یوجر سپن کا بھی استعمال کر پائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی انہیں ایک الگ سے پیمنٹ کا آپشن بھی دیا جائے گا جو کافی پوزیٹیو ساؤنڈ کرتا ہے اگر بات کریں انڈرائیڈ کی تو اس میں آپ کو الگ سے فیچر دیا جائے گا اس میں آپ کو فنگر پرنٹ کا بھی آپشن دیا جائے گا وہیں آئی او ایس میں اس سے الگ فیچر ملنے والا ہے کیونکہ اس میں فیس سینسر دیا جائے گا جس کی مدد سے آپ آسانی سے پیمنٹ کر پائیں گے ایسے میں دونوں ہی یوجرس کے لیے یہ کافی کام آسان ہونے والا ہے ابھی پیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو یو پی آئی پن کا استعمال کرنا ہوتا ہے لیکن اس میں بدلاؤ کے بعد آپ کو بائیو میٹرکس کا سہارا لینا پڑے گا